کبھی کبھی اللہ رب العزت کا بلکہ کبھی کبھی کیا ہمیشہ ہی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے ریپورٹر نہ ہونے پر اللہ رب العزت کا بہت زیادہ مشہور ہوں ریپورٹر ہونا بے بس ہونا کوئی زیادہ مختلف بات نہیں ہے ریپورٹر کسی زمانے میں بڑا ایک ایسا آدمی ہوتا تھا جو جس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوا کرتا تھا لیکن اب آپ ان ریپورٹرز کی مجبوری دیکھئے جو اس قدر بےہودہ اس قدر لغو اور اس قدر غیر منطقی اللوجکل بیان صرف اس لیے موبند کر کے سننے کے لیے مجبور ہیں کیونکہ پیچھے نوکریوں کا آثرا نہیں ہے تینکیو عمران خان صاحب حکومتی کاوشیں بلاخر رنگ لی آئیں وہ ایک اہم آدمی جو عمران خان سرکار کے سر پر سوار تھا آساب پر سوار تھا بلاخر بال کو عدلیہ کی کوٹ میں ڈال کر کے خان صاحب سرکرو بظاہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے وہ جو ایک میڈیکل اینارو دیا گیا ہے میاں نواز شریف کو اب وہ کارگر ثابت ہوا عدالت نے لاہور ہائی کوٹ نے میاں نواز شریف کو ملک سے جانے کے لیے اجازت دے دیئے ای سی ال سے ان کا نام خارج کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے لیکن سوال میرا نواز شریف کے حوالے سے آج نہیں ہے آج میں نواز شریف کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اس لیے نہیں کہ وہ میرا کچھ لے کے بھاگیں تھے بلکہ اس لیے کہ نواز شریف کو انصاف یا نواز شریف کو علاج معالجے کی آر میں یہاں جتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کے اوپر ہمارا نیشنل میڈیا کا ایک بڑا سیگمنٹ جان بوجھ کر دیدہ ادانستہ خاموشی اختیار کیے ہوئے مجھے اس پر بات کرنی ہے دیکھاؤ یار اس بچے کی فٹیج یہ لڑکانہ کا وہ پانچ سالہ حسین یا حسنین ہے جسے بھٹو کے دیز بھٹو کے پیریس بھٹو کے پولٹیکل ہیڈکوارٹر لڑکانہ میں کچھ جنگلی کتوں نے کاٹ کھایا نیشنل ٹیلیویجن نہ ہوتا لائیو نہ بٹھا ہوتا تو کچھ اور بھی کہتا لیکن یہ دونوں مجبوریاں ساتھ میں ہیں یہ دونوں مجبوریاں میرے ذہن میں ہیں اس لیے بچ بچا کر کے اس بچے کے اگر ایکچول فٹیج آپ دیکھ لیں میں کل آدھی رات اس کی فٹیج کو اس کی سنیپس کو دیکھ کر کے جاگا ہوں اس کے پورے چہرے کو ان کتوں نے بھمبور دیا ہے یہ بچہ اس وقت کراچی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بھٹو والوں کی ناک کے این نیچے موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے میں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں اس بچے کو وہ شفاہ عطا فرما جو تُو نے اپنے رسولوں نبیوں اپنے ولیوں کو عطا کیے پروردگار تمہارے بچوں کی زندگیاں ان لوگوں کے لیے مانے نہیں رکھتیں ان کو وزیراعظم بنانے کی پڑھئے ان کی اپنی ناک کے نیچے اتنا بڑا کانڈ رچا ہے جا رہا ہے پھپو جان کہہ رہی ہیں کہ کتوں کو مت مارو آسفہ زرداری کا وہ دکھاؤ ٹوئیٹ بھائی یہ آسفہ زرداری نہیں ہے آسفہ زرداری کا یہ ٹوئیٹ ملاحظہ کیجئے اس میں یہ شہر میں کتہ مار مہم چلانے کے خلاف اہو فغان کرتی ہی نظر آ رہی ہیں ان کو کتوں کا ہمدردی ہے ان کو کتوں کا درد ہے ان احمقوں کا درد ان کے دل میں نہیں ہے کہ جو ان کو ووڈ دیتے ہیں جن کے کندوں پہ بیٹھ کر کے ان کو سرے محل نظر آتا تھا جن کے کندوں پہ بیٹھ کر کے ان کو علاج مولجے کے لیے زیادین اسپتال نصیب ہوتا ہے کس قسم کے لوگ ہو تم لوگ یار اتنا تو اگر کوئی کسی پہاڑ کے سامنے گائے تو وہ پہاڑ کشور کمار کے گانے گانے شروع کر دے کتنے بچے اپنے ہاتھوں سے زمین میں گاڑو گے مگر تم لوگوں کی عقل کو اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے حالانکہ اللہ نے رحم صرف اسی پہ کرنا ہے جس کو اس رحم کی حاجت ہو تمہیں اس رحم کی حاجت ہی نہیں ہے تم بچے در بچے مروا ہوگے لیکن جیئے بھٹو کہے جاؤگے یہ جیئے بھٹو کے نام پہ ان کی دیاریاں لگی نہیں ہیں مگر تمہیں سمجھ میں نہیں آرہا وہ بھٹو اپنے ان ووٹرز کے بچوں کو پیریس میں اپنے لالکانہ میں اپنے پولیٹیکل ہیڈکوارٹر میں زندگی دینے سے قاسر ہے ان کو ریبیز کی ویکسین دینے سے قاسر ہے مگر تم نے نہیں سمجھنا اور تو اور یہ فپو جان کی کارستانی ذرا سنو اس سے پہلے محترمہ ریبیز ویکسین کی کمی کا اطراف کر چکی جس کا استرداد فوزیہ وحاب صاحبہ کے صاحبزادے مرتضیہ وحاب کی زبانی میں نے پڑھا سنا دیکھا موصوب فرماتے ہیں کہ نئی ہمارے شعوبے میں کسی قسم کی کوئی ویکسین کی کمی نہیں ہے وفاق کی جانب سے فنڈ نہیں آیا تو پھر ان کی نوکری کھا جاؤ عزرہ پیچوہو کی اگر ہمت ہے تو لیکن ان کی نوکری کون کھایا گا یہ تو پھپو ہیں یہ پتہ نہیں کتنوں کی نوکرییں کھا جائیں گی بلاول صاحب فرما رہے ہیں اگلے وزیراعظم اگلا وزیراعظم ہمارا ہوگا سندھ کو بھی دیکھ لیں گے جب وقت ملا تو سندھ کو بھی دیکھیں گے تاہم بھٹو والوں کے ترکش میں ابھی کئی تیر باقی ہیں وہ ایک صوبائی وزیر زراد بھی ہم پہ مسلط کیا گیا ہے اسماعیل راہو نام کا موصوب فرماتے ہیں کہ ٹڈڈی دل سے گھبرائیں نہیں اس کی کڑائی اور بریانی بنا کے کھائیں انٹیریئر میں کھائی جاتی ہوگی بھائی مازاللہ میں اپنے سندھی بھائیوں کی دلازاری نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ جیسے لوگوں کے لیے یہ جملہ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے ٹڈڈی دل کھا 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 آپ لوگ جو وزیر بنے ہوئے ہیں جو چربیاں چڑ گئی ہیں اس کے بعد ایسے ہی ہزیان بکنے لگتا ہے انسان مگر جن کے یہ وزیر ہیں ذرا ان کی سنیے مراد دا گریٹ علی شاہ فرماتے ہیں وفاقی حکومت کی سمت درست نہیں ہے وفاقی حکومت درست ٹریک پر نہیں ہے اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آرہا ذرا آزرا پیچوہ سے ایکسپلینیشن کال لے کے دکھاؤ تو میں جان جاؤں کہ کتنے بڑے وزیراعال ہو آپ اسماعیل راہو کچھ تو چلو کچھ کر سکتے ہو لیکن آپ نہیں کرو گے کیونکہ بہرحال اندھے کے بعد کانا ہی ملے گا اور کون ہے وہاں دریانسنا وزیراعظم کی ایک اور خوبصورت ایک اور شاندار تقریر منظر آم پر آئیے موصوف نے ملکی معیشت کو مستحقیم قرار دیا عوام میں یہ سن کر کے کھلبلی مجھ گئی ہے عوام جاننے کیلئے کوشہ ہیں کہ یہ کس ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اپنے اگلے ہی بیان میں اپنے اگلے ہی جملے میں موصوف فرماتے ہیں ملک دورائے پر کھڑا ہے بتائیے غزب خدا کا معیشت استحقام پذیر ہے اور ملک دورائے پر کھڑا ہے یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ عمران خان سیلیکٹڈ نہیں ہے عمران خان وزیراعظم بھی ہے بتائیے اب اگر کچھ کہو گے تو کیس ٹھوک دیں گے اگر سے زیادہ جوان شیخ رشید ان سب کو تو روزگار دے دیا آپ نے آپ کو بھی لگ گئی ہے وہ الگ بات ہے تو آپ کس کو روزگار دیں گے باقی سب کو فارق کریں آئے تو آپ یہی جانسہ دے کر کے تھے کہ نوکرییں دوں گا یہ الگ بات کہ ہماری اپنی گلک بھی ٹوٹ گئے اس کے بعد موصوف فرماتے ہیں کہ میں خود بھی مہنگائی سے پریشان ہوں غزب خدا کا سر پکڑنے کو دل چاہتا ہے اللہ مازاللہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو یعنی جو میرا مسیحہ ہے وہ خود بیمار نکلا کیا بیماری کا علاج کرے گا وہ اس سے پہلے آپ کو اگر یاد ہو مشہور زمانہ تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا مجھے افسوس ہو رہا تھا تو مجھے میری بیگم نے بتایا کہ تم ہی وزیراعظمہ کچھ کرو بتائیے میں خاتون اول سے درخواست کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر اگر کوئی نصیت وغیرہ کچھ ہو جائے تو شاید ہم غریبوں کا بھلا ہو اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں عوام کے لئے مزید کچھ ایسے اقدامات کرنے والا ہوں جس سے ان کو انورڈڈ قومات میں ریلیف ملے غریب نے جانماز بچھا لیئے اللہ میاں کے آگے سربس وجود ہو گیا یا اللہ میری توبہ خان صاحب بس اللہ کے واسطے مزید رحمت کیجئے گا ابھی 93 عرب روپے کا جو نسخہ آپ نے تجویز کیا ہے سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافے کا ابھی وہی جھیلنا باقی ہے ہر دوسرے دن جو بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ ابھی جھیلنا باقی ہے اسے ایک وقت میں برمحل برمحل چودری شجاعت صاحب نے نصیت فرمائی ہے وزیراعظم کو حالانکہ مخاطب غلطی آدمیوں کر لیا بہرحال نصیت کا اثر وہاں ہوتا ہے انہوں نے فرمایا کہ وزیراعظم راست اقدام کریں ورنہ تین ماہ بعد اس ملک کا وزیراعظم بننے کے لئے تو یا کوئی نہ ہوگا فواد چودری ہے شیخ رشید ہے اور بہت سارے لوگ ہیں اگر نام لینے پہ آؤں تو بہت سارے ہیں نام نہاد ریاست مدینہ کا راہ صاحب حرم بھی اس وقت کھل گیا جب خیبر پختونخواہ حکومت کا ایک مشیر چائلڈ پورنوگرافی کا سرگنہ نکلا شوکت یوسف زہی نے اپنے طور پر دامن جھاڑ کر ایک اور جھوٹ جیسا کہ پی ٹی آئی مطلب آپ کو پتا ہے جھوٹ تو بولتے ہی نہیں ہیں یہی تو سب سے بڑا جھوٹ ہے انہوں نے یہ بال ورلڈ بینک کی کوٹ میں ڈال کر کے ورلڈ بینک پر الزام ڈال دیا کہ ورلڈ بینک دراصل وہ ادارہ ہے جس کا یہ ملازمتہ تاہم ورلڈ بینک بھی ورلڈ بینک نکلا اس نے فوراں تردید کی تردید فرما دی اور کہا بھائی اس سے ہمارا کہلے نے دینا ہمارے گلے کیوں ڈال رہے تب یہ پتا چلا کہ یہ موصوف ایک KPK کے منصوبے کے کنسلٹنٹ ہیں ساڑھے تین لاکھ روپے ہیں انہیں سکر آئے جو الوقت پاکستانی عوام کی جیب پر ڈاکہ مار کے دیا جا رہا ہے اوپر سے وہ جو چائلڈ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے